اس کے جیب میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور ان کا والد اثر رسوخ اور سپارش نہیں ان کو ملتا ہے تو غریب کے بیٹے کو منصب اور نوکری ان کے صلائیت کی بیعات پر نہیں ملتی اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک سے باصلائیت نوجوان بھی باغ رہے ہیں اور ہمارا سکل ہے جس سے یہ قوم محروم ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ خود سرکاری حکمران ٹولا بلکہ حکمران خاندان یہ کہتا ہے کہ انیس سو نوے میں بلکل کنگال تھے اور چھے کروڑ سے زیادہ ان کے ادارے خسارے میں تھے اب کوششن یہ ہے کہ جیسا وہ حکومت میں آتے ہیں پنجاب میں اور حکومت میں آنے کے بعد دن دگنی اور رات چگنی ترقی انہوں نے کیسی کی اور چند سالوں میں وہ ایک ہاں ماشین فائر کیسے بن گئے وہ الہ دن کا چراغ کس کی وجہ سے ان کے چند لاک چند کروڑ ارب ہارڈالر میں تبدیل ہو گئے وہ الہ دن کا چراغ وہ قوم کے ہاتھوں میں انہوں نے کیوں نہیں تمہایا کہ ان کا سٹلم الترقی میں اور پاکستانی عوام کا کراچی سٹلم خسارے میں ان کا کارخانہ ترقی میں اور پاکستان کی عوام کا وابدہ خسارے میں پی اے خسارے میں پی ٹی سیل خسارے میں ادارے خسارے میں اور آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اگر ورلڈ بین کے ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں ان کے ہتھکڑیاں اور زنجیریں ہیں یہ اس کرپ دھکمران اور کرپ سسٹم اور کرپ سٹیٹسکو کی وجہ سے ہے اس لیے میں انصاب چاہتا ہوں اور میری قوم انصاب چاہتی ہے اس انصاب کی حصول کے لیے کرپ شن کے خاتمی کے لیے پنامس کنڈل کی تحقیقات کے لیے میں نے نیب کو بھی درخواست دی ہے لیکن وہاں دروازہ میں نے بن پایا وہ گھنگے بھی تھے وہ بہرے بھی تھے وہ اندی بھی تھے اور نیب کا ادارہ سمم بکم ان عمیون بالکل دیوار کی طرح وہ خاموش تھے اور ان کا یہی جرم تھا کہ جب ان کو عدالت عظمہ نے بلایا تو وہ اسی طرح کڑے تھے کہ ہمارا دل دڑک رہا تھا کہ شاید بخیر و خوبی اپنے پاؤں پر اپنی عدالت تک پہنچے اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی جواب نہیں تھے دینے کے لیے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے تماشا کر رہے تھے انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ کیس چونکہ عدالت عظمہ میں ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے جھوٹ بولتا ہے ہم تو عدالت عظمہ میں ازے فٹشتے کی طور پر اس وقت آئے تھے جب ہم نے نیب کا دروازہ کٹ کٹ آیا یہ بی آر کے ذمہ داری تھی یہ فائیہ کے ذمہ داری تھی یہ نیب کے ذمہ داری تھی اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ایوانوں کو بھی جس میں اس وقت حکمران خاندان کے اکثریت ہے قومی اس عملی میں اتنے مہینے گزرنے کے بعد برائے نام بھی کربشن کے خاتمی کے لئے اقدامات نہیں کر سکے اس لئے جماعت اسلامی نے قومی اس عملی میں بل پیش کیا ہے کہ نیب کی تقرری کا اختیار وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر سے لیا جائے اس لئے کہ کوئی افسر اپنے موسن کے خلاب کاروائی تو کیا سوچ بھی نہیں کر سکتے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان اداروں پر جنہوں نے آپ آپ نے ان پر خرچ کیا آپ کے ٹکسس سے آپ کی بل دینے سے آپ کے پیسے سے یہ ادارے چلتے ہیں کہ اس نے ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ عوامی مپادات کی بجائے درباروں کے مپادات کیلئے کام کرے درباروں کے حقوق کیلئے کام کرے درباروں کے مزید مضبوط کرنے کیلئے کام کرے اس لئے یہ جمہوری معاشرہ ہے اب اس میں مغل بادشاہت نہیں چلے گی ہم اس ملک میں قانون کی اکمرانی چاہتے ہیں ہم میرٹ کے بالا دستی چاہتے ہیں اور میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کیلئے مدیم